بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا رہا دوستو سب لوگ ٹھکٹا کیا خیریت سے ہیں آج آپ کے لیے میں ایک نئی ویڈیو لے کے آن ہوں کہ پی اے ایف کے اندر ایزا ائر مین کی برتیاں آ چکی ہیں پورے پاکستان سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے مکمل طریقہ کار ہم آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اپلائی کرنے کے لیے ابھی تو نہیں آپ اپلائی کر سکتے پر جیسے ہی اس کی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے کہ ریجسٹریشن جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ میں بھی آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہیتا ہوں دوستو میں آپ کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹ شیئر کر دیتا ہوں یہ ایڈورٹیزمنٹ آپ کو کہا ہاں سے ملے گا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں ہم اس کو پاکستان ائر فورس میں کون کون سی پوزیشن آئی ہیں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جو پبلش ہوئی ہے پبلش ہوئی ہے سات آٹھ جنوری کو اور اس کی جو لاسٹ ایٹا وہ ہے اٹھانہ جنوری دوہزار تائیس اور اس کی جو ریجسٹریشن سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے نو جنوری دوہزار تائیس سے ٹھیک ہے کل سے اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو رہی ہے اور جیسے ہی کل آئے گی تو میں اس کی ایک ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا سب سے پہلے میں آپ کو ایک اس کے اندر یہ چیز بتا دوں اس کے اندر ایرو ٹریڈز کی جوب ہے ایئرمن کی جوب ہے سپورٹسمن کے لیے جوب ہے خواتین اور دونوں اس جوب کے لیے اپلائے وغیرہ کر سکتے ہیں عمر کی جو حد ہے وہ تقریباً بیس بائیس سال تک ہے اور چھپیس جون دوہزار تائیس تک یہ جو آپ کی ایج ہونی چاہیے وہ اٹھائیس سال ہونی چاہیے جو آپ کا قدد ہونا چاہیے چاہیے وہ 178 سے 188 سنٹی میٹر ہونا چاہیے اور جو آپ کے میٹرک کے اندر پاسنگ مارکس ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے کمس کم 60% اور اگر آپ ریاضی میں جو بھی آپ کے پاس فزیق کمسٹی اور ریاضی میں آپ کے جو مارکس ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے 45% اور یہ آپ کا complete criteria ہے نیکس چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اڈورٹیزمنٹ وہ آپ نے پڑھ لیا ابھی ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ ہماری ویب سائٹ ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کو شیئر آؤٹ کر دیا ہے آپ اس کے اوپر آئیں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز مل جائے گی ایرو ٹریڈز فیمل میڈیکل اسسسٹنس اور جو بھی ہے اور کرنے کے بعد آپ یہاں سے آکے اس کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیویمی جائز آپ کریں گے اور آپ کے پاس یہ ایڈورٹیزمنٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ کمپلیٹ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں اور دن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آ جانا پھر ویب سائٹ کے اوپر اور افیشل ویب سائٹ کے اوپر لینڈ ہو جانا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ افیشل ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے آنے کے بعد آپ نے سیدھا جانا ہے اپلائنو کے اوپر اور آپ اپلائنو کے اپنا ریجسٹریشن اپنے سمیٹ کر دینی ہے تو کچھ لوگ کئی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں اپلائنو کرنے کے لیے تو انہیں پتا نہیں چلتا ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو اپلائنو کرنا ہے تو دوستو میں آپ کو کل اس کی ایک نئی ویڈیو بنا کے بتا دوں گا کہ آپ نے اس کو کس طرح اپلائنو کرنا ہے تو امید کروں گا کہ آپ کو آج والی ڈیٹیل جو ویڈیو آپ کو سمجھا چکی ہوگی نئی ویڈیو کا ویٹ کریں کچھ دوستو کو پہلے ہی اپلائنو کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اپلائنو بغیرہ کر سکتے ہیں تو نہیں کسی کو پتا تو نیچے کومنٹ کرتے ہیں میں کل اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں دعاو میں مجھے آدھ رکھیں اللہ حافظ